کانٹیکس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر آپریشن رد الفزاد کی کچھ پراغرس اور اس کے علاوہ چند متفرق باتیں ہیں اور آخر پہ آپ سے میں آپ کے سوال لوں گا انڈیا سے کشیدگی سے متعلق سب سے پہلے میں نے 22 فیروری کو آپ سے بات کی تھی جب انہوں نے پلواما کی الزامات ہم پہ لگائے اور میں نے اس میں ان وجوہات کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے سٹیٹ آف پاکستان پلواما کے حملے کے ساتھ کسی طور بھی ملوبس نہیں اور انڈیا کو یہ بھی کہا تھا کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان کی جو انویسٹیگیشن کی بیسٹ اون ایویڈنس اور ڈائلوگ کی اس پر سنجیدیے سگور کریں اس کے بعد 26 فیروری کی صبح انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جن کی سٹرائک کو ہم نے ناکام بنایا اور انہیں میں نے نوٹس بھی دیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں کیونکہ وزیران پاکستان نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہوں گے جواب دینے کے لیے اور پھر 27 فیروری کو اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور جواب دینے کے بعد ان کے دو جہاز گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے آپ سے بات چیت کی اور تفصیلات بتائی تھی آج 27 فیروری کو گزرے تقریباً دو مہینے ہو گئے لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو مہینے ہو گئے ہیں انڈیا انگنت جھوٹ بولی جا رہا ہے ہم نے ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی لفظی اشتہال انگیزی کا بھی جواب نہیں دیا یہ نہیں کہ ہم جواب دے نہیں سکتے وہ جھوٹ بولیں ہم اس کے جھوٹ کا جواب دیں جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے سچ ایک دفعہ بولا جاتا ہے تو ہم نے ان کے ان جھوٹوں کا بھی جواب نہیں دیا اور ذمہ دار رہے اسی لیے ان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ تھی کہ پلواما میں ایک واقعہ ہوا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا پلواما میں جو پولیس کے خلاف اس قسم کے اٹیک ہیں وہ پچھلے تین چار سال سے جاری ہیں اسی قسم کے واقعات اسی پولیس کے خلاف ایک لوکل ریکشن کے طور پر پہلے بھی ہوتے رہے اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں ہم نے آپ کی ائر سٹریک ناکام بنائی نہ ہماری طرف کوئی جانی نقصان ہوا نہ کوئی انفرسٹریکچر کو ڈیمیج کیا گیا نہ صرف لوکل میڈیا نے جا کے دیکھا جب فورن میڈیا گیا تو ان کو بھی ہم نے جا کے دکھایا بلکہ میں نے فورن میڈیا سے کہا کہ آپ چونکہ انڈیا سے آئے ہیں آپ نے ادھر جانا ہے تو ان سے کہیں کہ ایک دفعہ وہ جو کہتے ہیں نا جی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس انفرسٹریکچر کو گرا دیا تین سو ٹیرریسٹ مار دئیے بعض منوں نے کہا نہیں جی ہم نے کوئی ایسا مزائل مارا تھا جو چھوٹا سا سراہ کر کے چھت سے اندر گیا اور پھر اندر جا کے ایکسپلوڈ ہوا تو میں نے اس فورن میڈیا سے کہا کہ آپ پلیز واپس جائیں انڈیا سے کہیں کہ ایک دفعہ اس کا ڈیمونسٹریشن دے دیں لائیو ٹیلی کاس کر دیں اگر وہاں ہو گیا تو ہم اس کو مان لیں گے تو اس قسم کے جھوٹ جو ہے وہ بولتے رہے اور اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آپ اپنا میڈیا پاکستان بھیج دیں میں ان کو بھی فسیلیٹیٹ کروں گا کہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کہاں انہوں نے سٹرائک کی اور کیا اس کا ریزلٹ ہوا آپ کے دو جہاز ماری ائر فورس نے گرائے اور دونوں کا ملبا پوری دنیا نے زمین پہ دیکھا آپ کی ائر فورس نے اپنا ہی ایم ای سیونٹین ہماری ائر فورس کے ڈرس سے گرا دیا اس کا بلیک باکس بھی آپ نے گم کر دیا اور اس کی انکوائری بٹنڈا کے روٹ سے ڈال دی کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ آ جائے گا تو جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے اس کے جواب میں انہوں نے جو بعد میں سٹوری بنائی کہ جی پائلٹ جو تھے پہلے ڈی جی آئی اس پی آر نے دو بتائے تھے پھر ایک ہو گیا تو وہ جو ایک پائلٹ تھا وہ پاکستان کے ایف سکشین کا تھا دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے سمکی ائر بیٹل ہو رہی ہے تو زمین سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی لیٹس ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ ائر بیٹل چل رہی ہے دو جہاز ہٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک پائلٹ نے جیٹ کیا تو میں یہاں کھڑا ہوں مجھے ایک پائلٹ نظر آ رہا آپ وہاں کھڑے ہیں آپ کو ایک پائلٹ نظر آ رہا آپ اپنی چین میں رپورٹ دیتے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں ایک پائلٹ جائے وہ جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے ایکزٹ کیا اور وہ نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی جب میں نے پریس کانفرنس کے لیے آنا تھا تو ٹویٹ میں میں نے ایک پائلٹ کہا تھا اور دو رپورٹ آ رہی تھیں کہ سر ہم نے ایک پائلٹ کو دیکھا ہے تو ان رپورٹ کی بنیاد پر مجھے یہ تھا جی کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی پائلٹ کیونکہ دو جہاز گریں تو میں نے کیم فور تی پریس کانفرنس تو وہاں میں نے ذکر کیا کہ دو پائلٹ ہیں جب میں واپس گیا اس وقت تک رپورٹ جو ہے وہ کلیر ہو چکی تھی تو آئی میڈ آوڈ کہ ایک ہی پائلٹ تھا وہ دو مختلف لوکیشن سے رپورٹ ہوا کہ سر پائلٹ گرتا ہوا دیکھا ہے پائلٹ پکڑ لی ہے تو اگر ہم نے ایک پائلٹ ناؤنس کیا اور بعد میں اس کی میں نے کریکشن بھی کی خود لکھ کے کی تو آپ پہلی بات کو ہی مانتے ہیں دوسری بات کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے میں تک کہ جی دو پائلٹ بتائیتے ہیں تو ایک پائلٹ بھی تو میں نے بات میں تزہی کی تو آپ کسی بھی سارے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا پھر آپ نے کہا جی آپ نے ہمارا ایف سکسٹین کر رہا ہے آج کے دور میں کوئی بات چھپتی نہیں ایف سکسٹین تو بہت بڑی چیز ہے آج کل تو مورسیکل لگ جائے تو اس کی خبر نہیں چھپتی پھر یونیٹڈ سٹیٹس نے جو بھی آپ نے آرٹیکل میں پڑھا کہ پاکستان کے ایف سکسٹین کی کاؤنٹنگ کی ہمارے تعلقات امریکہ سے جیسے بھی ہیں آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں پلیز ان سے کہیں کہ ایک دور سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جی ایک ایف سکسٹین کام ہے پاکستان کا تو جھوٹ کے کوئی پاؤنی ہوتے ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ہم نے صرف اس وجہ سے اپنے ہموشی رکھی ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے ائر فورس کے شاہنوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں جو آپ نے بالا کوٹ کی سٹرائک کا ٹیبو بنایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو پاکستان نے ان اشارہ میں کانٹر سٹرائک کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا آپ نے رات میں کی ہم نے دن میں کی آپ نے ایک ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چار مزائل کرائے ہم نے چار ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چھے مزائل کرائے وہ مزائل جس ایمونیشن ڈپو کے پاس گرے بتائیے درہا کہ اس ایمونیشن کی کیا سٹیٹ ہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہے کہ نہیں جس برگیٹ ہیڈکورٹر کے نزدیک ہماری سٹرائک گئی اور ہم نے جان بوجھ کر اس کو سیفٹی ڈسٹنس پر فائر کیا اس برگیٹ ہیڈکورٹر میں کون موجود تھا یہ بھی بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیوئر چینج کرنا ہے پاکستان کا آپ تو نہیں کر سکے لیکن ہمارے اچھے بیہیوئر کو دیکھتے ہوئے چلے یہ بھی اچھی بات ہے کچھ کچھ چیزیں آپ نے اچھی کرنے شروع کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے برزل ٹاپ کھول دیا تو آپ نے دو دن بعد جو جی جیلا پاس کے اوپر فوٹویں کھولا کے کھڑے ہو کے کھچوائیں اور وہ بھی لگا دی ہم شہید آف دی ڈی دی دیتے ہیں اپنے میڈیا پر آپ نے بھی دینا شروع کر دیا ہم بہت خوش ہیں وہ مجھے گانا بھی یاد آ گیا جو کہ ہمارا گانا تھا وہ آپ نے گانا بنا کے ڈال دیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری اچھی باتیں اپنائیں آپ کے بھی ویر میں ہم نے چینج ڈال دی ہے آپ جو بھی ویر چینج ہمارے میں چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جب ٹوانٹی ٹوانٹی ایٹھ کو آپ مزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تیاری بھی دیکھی جواب میں ہم نے کیا کیا وہ بھی اپنے میڈیا کو بتائیے اور اس رات لائن آف کنٹرول کے ساتھ کیا ہوا ہماری جو فائر منور تھی دو قسم کی ڈسرپٹیو اور ڈسٹرکٹیو اس نے کس طریقے سے آپ کی ان گن پوزیشنز کو جو ہمارے کشمیر بھائیوں کے اوپر روزانہ فائر کرتے تھے ہماری اٹلری نے ان کو کیسے نشانہ بنایا کتنی گن پوزیشنز آپ کو شفٹ کرنی پڑی کتنے جوان آپ کے اس رات مارے گئے یہ باتیں بھی میڈیا کے سامنے لے کے آئیں اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس اچھے میسیجز کو دیکھیں گے اور امن کی طرف چلیں گے بھارت میں الیکشن چل رہے ہیں الیکشن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ہم نے سنی ایون نیوکلئر کی بھی سنی اب میں پہلے بھی اس پہ جب ان کے آرمی چیف نے نیوکلئر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جس کے پاس نیوکلئر کیبیلیٹی ہوتی ہے وہ سمجھ داری کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس کیبیلیٹی کو استعمال کرنے کی بات نہیں کی جاتی اور میڈر کرتی ہے آپ بات کرتے ہیں دوالیوں پر چلانے کے لیے نہیں رکھا تو جب بات ملکی دفاع اور سلامتی کی آتی ہے تو ہر قسم کی کیبیلیٹی استعمال ہوتی ہے اور پاکستان بھی حق رکھتا ہے کہ ہر قسم کی کیبیلیٹی استعمال کرے گا اس میں آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کا دل ہے تو آزمالیں لیکن پھر ٹونٹی سیونت فیبری کی ہماری نوشیرہ سٹرائک اور پھر اس کے بعد اپنے گرنے والے جہازوں کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور نتائج بھی ذہن میں رکھیں انڈیا سے متعلق فیلال اتنی بات چیت کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارا ریزولف ٹیسٹ نہیں کیجئے اگر کوئی ایسا وقت آیا تو فواج پاکستان دو سو سات میلین پاکستانیوں کی سپورٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور دفاع کرے گی اور انشاءاللہ ٹونٹی سیونت فیبری کو رپیٹ کرے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون نہیں ہے نہ وہ فوج ہے نہ وہ حالات ہیں اور سب سے let me compliment media it's a compliment that I want to give اگر نائنٹین سیونٹی ون میں ہمارا آج کا میڈیا اس وقت ہوتا آپ کی سادشوں کو بے نکاب کر سکتا وہاں پہ ہونے والے حالات کی رپورٹنگ کر سکتا وہاں پہ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو domestically ان کی رپورٹنگ کرتا تو آج مشرقی پاکستان الیدہ نہ ہوا ہوتا تو میڈیا نے جو کردار پچھلے دو دہائیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور پھر خاص طور پر یہ جو تین دن کی جنگ تھی اس کے اندر جو کردار دا کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر میڈیا کا رول نہیں ہو سکتا اور میرے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا ایسا ہی responsible رہے گا اور آپ کے میڈیا میں behavior change کی ضرورت ہے انگلیزی میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ غلط ہو جائے گا لیکن ہماری اردو میں ایک معاورہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں حالیہ حالات میں کامیابی پر سب سے پہلے اللہ کا شکر قوم کا شکریہ سیاسی قیدت کا شکریہ جیسے میں نے کہا میڈیا کا شکریہ اور بالخصوص سوشل میڈیا پر موجود پاکستانی نوجوانوں کا شکریہ جنہوں نے بھرپور پاکستان کا انڈین پروپاگنڈا کے خلاف دفاع کیا اب بات کرتے ہیں پاکستان کس کے اوٹی کی صورتحال کی جب بھی میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو میرا جو بنیادی آرڈینس ہوتا ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل آپ کو بتا ہے کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ پاکستان کی عبادی جو ہے وہ پچیس سے تیس سال کے نوجوانوں پہ اگر ان کی پچیس سے تیس سال عمر ہے تو نائن الیون کے اوپر لیٹسے وہ ان کی عمر پانچ سے دس سال تھی ان بچوں نے اپنے ہوش سمالنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی دیکھی آپریشنز دیکھے لا ان آرڈر کی سٹویشن دیکھی تو ان کے خیال میں یہی پاکستان ہے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان دیکھا نہیں آل دو کہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں لیکن ابھی بہت سا کام جو ہے وہ کرنا باقی ہے تو یہ نوجوان سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستان آج کا ایسا پاکستان کیوں ہے کیوں پاکستان میں یہ حالات ہوئے اور کیوں یہ جنگ جو دہشتگردی کے خلاف ہے اس لئے میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پاکستان ایک بہت اچھا ملک تھا ہماری تمام چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی ہماری جو جی ڈی پی گروت تھی وہ تقریباً 11 پرسنٹ سے اوپر تھی ہمارے روپے کی ویلیو تقریباً ساڑھے چار پانچ روپے کے اگینسٹ ایک ڈالر تھا جو ایگری کلچر کا شیئر تھا ہمارے جی ڈی پی میں وہ 46.22 پرسنٹ تھا بڑے اچھے ہمارے جو ہیں وہ سوشل انڈیکیٹرز تھے پولیس بڑی افیکٹیو تھی لاؤنڈ آرڈر سٹیوشن بہتر تھی ریلیجیس اور سیکٹیرین حرمنی تھی ہمارے اوپر ایک موڈریشن کا دور تھا لیکن اس کے بعد کچھ ہیونٹس ایسے ہوئے کہ پاکستان ان حالات کی طرف چلنا شروع ہو گیا جس میں آپ آج فیل کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہمارے خیال میں چار ایسے بنیادی وجوہات ہیں جن کی ویسے آج کا پاکستان ہے سب سے پہلے جب ہمیں آزادی بلی تو کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ آیا اب ہمارا اس کا لنک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے اسلام کے ساتھ ہے کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہمارا بچہ جب سکول جاتا ہے یا اپنے والدین سے بات کرتا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بات کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مشکل سے پاکستان بنا اور کس طریقے سے کشمیر متنازے بن گیا تو کشمیر کے لیے کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی آسانیوں کے لیے ان کی ازادی کے لیے ہماری رگوں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ شامل ہے تو ایک آپ کی ایڈیالوجی کے ساتھ لنک کرتے ہیں ہر وقت پاکستانی جو ہے وہ کشمیر کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہے کہ اس کشمیر کو ہم نے ازاد کرانا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 48 کی وار ہوئی 65 کی ہوئی پھر 71 کی ہوئی 99 کی ہوئی دوسرا پھر پاکستان کی ایک جیوگرافی ہے ہم ریلیونٹ ہیں خطے میں افغانستان میں چالیس سال سے پہلے سوویت یونین آئے پھر 9-11 کے بعد یو ایس لیڈ فورسیز آئیں تو خطے کے اندر پروکسیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل چل رہی ہیں اس کے نتیجے میں ایک جہاد کی ترویج شروع ہی 1979 کے بعد افغان وار کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیں ایران میں جو ہے وہ ریولیشن بھی آئی اس کا امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ یہ ہوا کہ آپ میں ہمارے معاشرے میں مدرسے بڑھنے شروع ہو گئے ان میں جہاد کی ترویج زیادہ ہو گئی افغانستان کے اندر جو جنگ تھی اس کو جائز قرار دے کے اس وقت کے حساب سے ڈیسیزین لیے گئے اور اس طریقے سے ایک جہاد کی حفظہ پاکستان میں قائم ہو گئی اس کے اندر جو دوسری پراکسز تھی خطے کے اندر سعودی عرب بھی ہے ایران بھی ہے تو ایک سیکٹیرین کلیش بھی شروع ہو گیا عسکریت پسندی اور انتہا پسندی ہمارے معاشرے کے اندر سنگھ کرنا شروع ہو گئی تیسری وجہ اور اس پہ ہم نے نائن الیون کے بعد کچھ کام بھی کیا میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا نائن الیون کے بعد جب لینڈسکیپ چینج ہوا تو ہمارے ریجن میں جو پاور کنٹسٹیشن ہے وہ جیو پولٹکس کے ساتھ ساتھ جیو اکانومی پہ بھی شروع ہو گئی امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں چائنہ کا اپنے انٹرسٹ ہے انڈیا کا اپنے انٹرسٹ ہے ہمارے کا اپنے انٹرسٹ ہیں تو بین الکوامی قوتوں نے چاہا کہ پاکستان کی ان کی سوچ اور ان کے فائدے کے مطابق پالسی بنانے پہ پاکستان کو مجبور کیا جائے اس حساب سے ایک انمائرون بنتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو بین الکوامی قوتیں اس فریمورک میں لانے کے لئے کوشش کرتی ہیں کیا کوئرسیف ٹول استعمال کرتے ہیں کس کس قسم کے آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور جس کو بھی ہم فیف جنریشن اور ہائیبریڈ وار کہتے ہیں وہ چل رہی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے اور آخری اور چوتھی وجہ یہ کہ بھارت میں بالخصوص جو ہندوتہ کا کونسپٹ چلنا شروع ہوا ہے وہاں کے دو سو ملین مسلمانوں کے زندگی خراب ہوئی ہے اور اسلام کے خلاف انٹرنیشنلی جو ایک اسلاموفوبیا کی باتچیت شروع ہی ہے پوری مسلمان بیلڈ جو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پاکستان ایک آئیڈیالوجی کی بیس کی اوپر ملک بناوا ہے یہاں کی جو عوام ہے اس کے دل میں درد جنمنلی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے تو ان چار چیزوں کے ساتھ جب آپ نے دیکھا تو پچھلے جو چار دہائیاں ہیں وہ پاکستان کو ان حالات کی طرف لے کر آئیں اب ان چاروں پہ کیا کیا کام کیا اور آگے کیسے بڑھنا ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات چک کرنا چاہتا ہوں تو جو پہلا امپیکٹ تھا جو میں نے کہا کہ ٹیررزم آگیا پاکستان میں جب افغانستان میں انٹرنیشنل فورسز نے آپریشنل شروع کیا تو وہاں سے پاکستان کے باورڈر جو پورس تھا اور ادھر کوئی سکیورٹی فورسز نہیں تھی تو نائن الیون سے لے کے آج تک پاکستان نے سب سے پہلے کانیٹک آپریشنل کیے اور دہشتگردوں کے خلاف کروائیاں کی اس میں آپ نام لیں کسی بھی تنظیم کا خواہوالقائدہ تھی ایکیو آئی ایس تھی دائش تھی ٹی ٹی پی تھی اوزبکس تھی جو کہ پاک افغان باورڈر ریجن سے آپریٹ کرتے تھے پاکستان میں بھی ان کی سینکشریز تھی چونکہ باورڈر کھلا تھا یہاں پہ مجاہدین کی ٹریننگ ہوتی رہی تو ہم نے کانیٹک آپریشنز کیے ٹیررسٹ اوگنیزیشنز کے خلاف ڈیٹا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرلوں گا ریجن زیادی ٹی اوپریشنز کینیزی کینیٹک ان پیشلے 9-11 سے لے کے آج تک پاکستان نے کیے ہیں آل اکرہوس تھی کنٹری سیوٹین تھی ٹی ٹرین ٹی ٹی ونڈر ریسٹ ہی بھی کلڈ یہ جو آپ نے ہم نے 9-11 کے بعد سے ملٹری آپریشن شروع کیے تو اتنے ٹی ریسٹ کو مارا بھی گیا ہے نیر ٹی ٹی ٹنز اف ایکسپلوسیو ہم نے ریکوور کیا ویپنز کی یہ ٹریننگ جو ان کا انفرسٹرکچر تھا اس کو ڈیسمنٹل کیا اور الحمدللہ آج ہم کہتے ہیں کنوکشن کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ لوجک کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی آرگنائز ٹیرریسٹ انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ریاست پاکستان نے پولیسی کی ڈیمین میں بھی بہت سارے کام کی رفتار کم ہو سکتی ہے پروگرس لو ہو سکتی ہے ہم نے کانٹر انسر جنسی ریگولیشن کیا انٹی ٹیرریسٹ ایکٹ کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طہر ملٹری کورٹس بنے اور لیٹلی یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل آرڈر جو ہے تو تھو در نائنٹین اور اس سے پہلے بھی جو وائلنٹ ایکسٹریمیٹس آرگنیزیشن تھی ان کو پروسکرائب بھی کیا تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بہت کوپریشن بھی کیا ان کے ساتھ انٹیلیجنس ستر ملکوں کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس اجنسیز کی شیرنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ القاعدہ کے جو ٹیرریس تھے افیلییٹس تھے جو پاکستان کی پاک افغان علاقے میں موجود تھے کچھ ریسٹ ہوئے کچھ کو ریپیٹریٹ کیا گیا تو اس قسم کا کاپریشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل رہا اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی آپ نے دیکھا ہے کہ اوور ایٹی ون تھاؤزن پاکستانیز آرن فورسز شامل یا شہید ہوئے یا انہوں نے اپنے غازی ہوئے اور زخمی ہوئے یہ ہم نے قیمت ادا کی ہے بلڈ میں اس کے علاوہ اوورال امپیکٹ جو پاکستان کی اکانومی پر رہا ہے پوٹ آل ٹوگیدر اوور تھری ہنڈرڈ بلین یو ایس ڈالر کا ہم نے اس دوران ہمیں اکنومک نقصان بھی ہوئے یہ تو بات تھی کائنیٹک اپریشنز کی ٹیرریسٹ کے خلاف ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر تھا اکسٹریمزم اور ملٹینسی جو کہ معاشرے میں آگئے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی پوری فوج کائنیٹک اپریشنز کر رہی ہے دہشتگردوں کے خلاف اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا اس میں کیا ہے اور اس دوران آہ نائن الیون کے اوپر بھی اس کے بعد آہ 2008 میں اور پھر 2019 میں تین دفعہ وائل ویور بیزی ان دی کانیٹک اپریشنز اگینس ٹیرریسٹ تین دفعہ ہمیں مشرقی سرحت پہ آہ اسکلیشن کے وجہ سے جانا پڑا تو جو آپ کا کانٹر وائلنٹ اکسٹریمزم ڈومیسٹیکلی اس کے خلاف ایکشنز تھے جو کہ پروسکرائیڈ وائلوزیشن کے بھی خلاف تھے ان کے خلاف اس سپیڈ سے ایکشن نہیں ہو سکا لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کیوں نہیں کیا کپیسٹری کا ایشو تھا یا ویل کا ایشو تھا سٹیٹ کمپلیسنٹ تھی یا کوئی اور ریزن تھا تو میں ہی آپ کو یہ جو بتایا ہے کہ اگر سٹیٹ اس وقت بیزی تھی کائنیٹک آپریشنز میں ٹیرریسٹ کے خلاف پولیس بھی اس میں شامل تھی سیکنڈ نائنٹ فورسز بھی شامل تھی تو اس طریقے سے آپ اس پہلو پہ کام نہیں کر سکتے تھے جس پہلو سے ابھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ سٹیٹ کی ویل اور کپیسٹری میں فائنانسز کا بھی چکر ہوتا ہے میں آگے اس پہ بات کروں گا کہ جب آپ پروسکرائیڈ اور اگرانیشنز کے خلاف ان کو مینن سٹیم کرنے کے ایکشن لیتے ہیں تو کتنے فینانسز بھی چاہیے ہوتے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دو ہیں ایک ہیں کہ جو پروسکرائیڈ اور اگرانیشنز تھی اگر میں آپ کو ٹو سوزن سکسٹین میں بتاؤں چونکہ جب ہم نے اس پہ ایکشن شروع کیا تو بھارت ہمیں شخص پلائیڈ کرتا ہے اگلے دن ان کے پرائیم نیسٹر پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو یہ کرا دیا ایسا نہیں ہوتا ٹو تھوزنٹ فورٹین میں جب نیشنل ایکشن پلین بنا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا تھا تو اس کا پوائنٹ نمبر تھری ان ایکشن کو تب لسٹ کرتا ہے اس وقت تو پلواما نہیں ہوا تھا اس وقت ایف ای ٹی ایف بھی نہیں آیا تھا اس وقت کوئی ای ای ایف کا ہمارے پر پریشن نہیں تھا تو ریاست پاکستان نے تمام سیاسی قیادت نے مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب چونکہ کانیٹک آپریشنز ہمارے کامیاب ہو رہے ہیں ہم کپیسٹی میں بہتر ہو رہے ہیں تو نووی ہیف تو ٹیک کیر آف دس ایسپیکٹ آلسو 2016 میں آرمی چیف جب میونکھ جرمنی گئے تو وہاں انہوں نے بات کی کہ ہم نے جو کاتا ہے وہ آج سے چالیس سال پہلے بھویا تھا اس وقت بیٹھ ہوئی کہ جی فوج نے اپنی غلطی مان لی یہ تو کامی غلط ہوا تھا ہائنڈ سائٹ ویزڈم میں چیزیں ڈیفرنٹ نظر آتی آرمی چیف نے کہا یہ تھا کہ ہم نے جو چالیس سال پہلے ڈیسین لیا وہ اس وقت کوئی بھی ہوتا اس وقت کی ججمنٹ کال تھی کہ وہ کیا ڈیسین ہوتا لیکن اس کے بعد جو میتھوڈالوجی رہی ہے کس طریقے سے کام ہوا ہے نائنٹین سیونٹی نائنٹین ایٹی نائن میں سوویت فورسز کا افغانستان سیکزٹ ہو گیا تھا اس کے بعد چالیس سال ہو گئے ہیں ڈکٹیٹرز کی بھی کھومتے آئیں جمہوری کھومتے بھی آئیں تو ہوسٹاپ ٹو ریویو دی پالیسی کس نے منع کیا تھا اور اگر آج یہ فیصلہ ہوا ہے یا آج سے پانچ سال پہلے فیصلہ ہوا ہے تو کیا پرانے فیصلوں کو جن کے ریزلٹس میں پلس منس ہو سکتی ہے اس کو فالو کرتے رہیں یا کریکشن کر لیں پھر سکھ سپٹمبر سیونٹین کو آرمی چیف نے جب یوم دفاع و شہدہ پہ تقریر کی تھی تو بڑک چلیر فاظ میں کہا تھا کہ منوپلی آف وائلنس شوڈ ریسٹ ویڈ سٹیٹ آلون یہ میں باتیں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب آج یہ بات ہوئی تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو دیکھیں یہ آج پریشر میں ہو رہا ہے تو آج اس چکر میں ہو رہا ہے تو ریاست پاکستان بہت عرصہ پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اکسٹریمیزم اور ملٹنسی سے پاک کرنا ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے کام کیے جا رہے تھے اب میں تھوڑا ساتھ چونکہ اس میں سکیورٹی فورسز کا بہت عمل دخل ہے جو پروسکرائبڈ آگنیزیشنز ہیں فرز جنوری ٹوزنٹ نائنٹین کو اس پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے ان کو کیسے عملداری میں لے کی آنا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ فرز جنوری کو یہ فیصلہ ہو گیا لیکن فائنانسز کا ایشو تھا تو اس وقت جو ڈیسین میکنگ باڈی تھی انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ ہو گیا لیکن جب تک فنانسز بھی ساتھ شامل نہیں ہو جاتے تو اس پر ایگزیکوشن مشکل ہوگی اسی لیے جب دوبارہ فیبری میں اس کو اناؤنس کیا گیا تو فور تی فرس ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان حکومت پاکستان نے اس کام کے لیے پیسہ بھی الارٹ کیا تو جب آپ کو پیسہ ملے گا فور اگزامپل ان ارگنیزیشنز کے ہاسپٹلز ہیں ان ارگنیزیشنز کے تعلیم دینے والے مدرسے ہیں اگر جو ملٹینسی کی طرف راغب جو لوگ ہیں ان کی تعداد ٹین پرسنٹ ہے اس میں سے تو باقی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ تو پاکستان کے اندر لوکل ڈومیسٹیکلی ویلفیر کے کام کر رہے ہیں جس کے اوپر حکومت کی اور اداروں کی نظر ہے لیکن کر وہ رہے ہیں ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے کون کون فنانس کرتا ہے کون کون چندہ کرتا ہے یہ چندہ کٹھا کرتے ہیں کہاں جاتا ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنے ہے یہاں پہ چندہ خیرات زکاة دینا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب یہ کہا کہ آپ جب کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو آپ کا دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بتا نہ لگے اب ٹیررس فنانسنگ کے تو یہ اگنسٹ ہے ٹیررس فنانسنگ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو دائیں ہاتھ کیا کر رہے اس کا بائیں ہاتھ کو بتا نہ چاہیے تو ان کے جو ویلفیر سیٹ اپس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے وہ میکنزم بنایا ہے کہ ان کے تمام ہاؤسپیٹلز تمام مدرسے جو کہ وائلنٹ نہیں ہیں ایکسٹریمیسٹ نہیں ہیں ان کو حکومت کے عملداری میں لائے جائے ان کے اندر جو آگنائزر ہے یا اس کے اوپر جو نظر رکھنے والا ہے وہ حکومت کا بندہ ہوگا اور اس کو کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ان کے اب چونکہ ان کے مدرسوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے پاکستان میں موجود مدرسوں کا ہے اب پاکستان میں تعلیمی نظام کیا ہے دنیا میں اگر ہنڈر ٹوئنٹی نائن کنٹریز ہیں تو اس کے ایڈوکیشن ڈیویلپمنٹ انڈیکس میں ہمارا نمبر ہنڈر ٹھرٹین ہے اسے شیم فول کہ ہمارا جو تعلیم کا لسٹ میں نمبر ہے وہ ہنڈر ٹوئنٹی نائن تھے ٹوئنٹی فائی ملین جو پاکستانی بچے ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں یہ دنیا کا پھر دوسرا بڑا فگر ہے اور جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے جس میں ڈیفرنٹ سٹریمز ہیں گورنمنٹ سکول ہیں پرائیویٹ سکول ہیں اور اسی میں یہ مدرسے شامل ہیں اوور تھرٹی تھوزنڈ مدرسے ہیں پاکستان میں ہر قسم تمام مدرسے آپ کاؤنٹ کر لیں تھرٹی تھوزنڈ مدرسے ٹو پائنٹ فائی ملین اس میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ مدرسے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن یہاں ایک اور آپ کو انٹریسنگ بات دھتا ہوں نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان میں مدرسوں کی تعداد ٹو ہنڈرڈ فورٹی سیون تھی نائنٹین سیونٹی نائن میں ایٹی میں یہ ٹو فورٹی سیون سے ٹو تھوزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ سکسٹی ون ہو گئے فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین ایٹی تک ان کی تعداد ٹو فورٹی سیون سے ٹو تھو تھوزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ سکسٹی ون ہو گئی نائنٹین ایٹی سے آج تک اب آپ دیکھیں کہ یہ اوور تھرٹی تھوزنٹ ہو گئے یہ جو میں نے آپ کو پہلے کانٹیکس دیا کہ جب نائنٹین سیونٹی نائن کی افغانستان کی جنگ شروع ہوئی ایران میں ریولیشن آئی پروکسیز چلنی شروع ہوئی تو پاکستان میں مدرسیں کھولے گئے جاد کی ترویج کی گئی اس وقت سارے ساتھ تھے تو اب ان تھرٹی تھوزنٹ پلس مدرسوں کا ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں بھی تین قسم کے مدرسیں ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھرٹی تھوزنٹ پلس مدرسوں میں سے وہ مدرسے جو ہم نے سکیننگ کی جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتے تھے وہ سو سے بھی کم ہیں اب آپ تھرٹی تھوزنٹ میں سے ان کی تعداد دیکھیں تو وہ پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ بھی نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو تیس ہزار مدرسے ہیں وہ تیس ہزار کے تیس ہزار کوئی دہشت گرد یا اسکریت پسند نہیں کر رہے ستر فیصد ایسے مدرسے ہیں جس پہ پر سٹوڈنٹ ہزار روپیا مہانہ خرچ ہوتا ہے ستر فیصد ٹوائی پرسنٹ ایسے ہیں جس پہ تین سے پانچ ہزار پر منت پر سٹوڈنٹ خرچہ ہوتا ہے اور تقریباً فائی پرسنٹ ایسے ہیں جو کہ بہتر ان کا انفرسٹرکچر ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار پر منت پر سٹوڈنٹ خرچہ کرتے ہیں اور اس میں فارنڈ سٹوڈنٹ میں ہیں ایسے سے بھی جو سٹوڈنٹ ہیں ان مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ویزا لے کے پراپر طریقے سے آٹھ سال کی تعلیم دیتے ہیں یہ یہ درس نظامی پڑھاتے ہیں آٹھ سال کی تعلیم دیتے ہیں اب اس میں سے کچھ مدرسے ہیں جو بیسیک ایجوکیشن تو ساتھ دے دیتے ہیں پرائمری پڑھا دیا میڈل پڑھا دیا میٹر تک پڑھا دیا لیکن اس کے بعد یہ صرف درس نظامی پڑھاتے ہیں کچھ مدرسے ہیں جنہوں نے ابھی لیٹلی شروع کیا ہے جو کنٹیمپریری سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم دینا ہوئے اور جامعہ رشیدیہ کے سٹوڈنٹ ہے اس نے آرمی میں ایک کمیشن اصل کر لیا ہے چونکہ وہ میرٹ پر پورا ترتا تھا لیکن یہ بہت کام ہے آٹھ سال کے بعد اگر یہ دو سال اور لگائیں تو خصوص کا دو سال کی یہ تعلیم لے کے تو یہ مفتی کا ٹائٹل بھی ان کو مل جاتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ان تھرٹی تھوزن مدرسوں سے جب یہ ٹو پوائنٹ فائی ملین بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس کیا جاب اپرشنٹی ہے کیونکہ دین کے تعلیم اصل کر رہے ہیں تو اٹ بیسٹ دین کو ہوئی پڑھانے کے لیے یہ کئی امپلائے ہو سکتے ہیں لیکن کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں سے کل کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی وکیل بنے کوئی جج بنے کوئی انکر بنے کوئی رپورٹر بنے کوئی فوج میں آئے ایسا اس وقت ممکن ہے جب ان کے سلیبس میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ کنٹمپریر سبجیکٹس بھی ہوں اب حکومت پاکستان نے اور ہم سب نے مل کے جو کے ساتھ سپورٹ دارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مینن سٹریم کیا جائے گا یہ ویل شاید پہلے بھی تھی پہلے بھی اس پر کام ہوتا تھا لیکن کپیسٹی کا ایشو تھا پیسہ چاہیے اس کی اوپر ون ٹائم اس کو مینن سٹریم کرنے کے لیے جس میں ان سب کا جو کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں اس کے لیے ٹیچر پوست کرنے کا فیصلہ ہوا ہے حرمت سمترکبن چار سے چھے آپ کو سبجیکٹ کی ٹیچر چاہیے ہوں گے تو اب یہ کوئر آپ کو مجھے کی باب بتاؤں کہ یہ جو مدرسے ہیں اوور تھائی ٹھوزنڈ کس منسٹری کے انڈر کام کر رہے تھے فر لاس سو منی یئرز دیور انڈر منسٹری آف انڈسٹریز اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیا آرمی چیف کی بھی چونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے پچھلے چند سالوں سے آرمی چیف کی بہت زیادہ انگیجمنٹ ہوئی ملک بھر کے ہر فقہ کے علماء اکرام کے ساتھ بہت سارے سیشن ہوئے پھر ان کی پرائم نیسٹر سے بھی ملکات ہوئی تو تمام علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ مدرسوں کو مین سٹریم میں لے کی آنا جس میں کنٹیمپریری سبزیکس پڑھائے جائیں وہ ضروری ہے کوئی ان کی دو رائے نہیں ہیں جہاں تک ان کے اپنے سلیبس کی بات ہے ایک کمیٹی پرائم نیسٹر نے بنائی منسٹری آف انٹیریر اور ایجوکیشن کے ساتھ ملکے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسا سلیبس بنائیں صرف ایک چیز اس میں نہیں ہوگی اسلام کی اور دین کی تعلیم جیسے ہے ویسے چلتے رہے گی لیکن ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی آرمی چیف کہتے ہیں کہ اپنا فقہ چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑے نہیں اسی موٹو کے تحت ان کے سلیبس میں دوسرے فقہ کی رسپیکٹ دینے کو انشور کیا جائے گا اتنی اس میں تبدیلی ضرور ہوگی جہاں بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ ملکے اس کے سلیبس میں کنٹیمپریری سبجیکس ڈالے گی ان کو ڈگری ملے گی بورڈز کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے گا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کوئی بچے جب پڑھ کے نکلیں گے تو ان کے پاس بھی کیاریئر اپورچنٹیز اتنی ہوں جتنی کسی بھی پرائیویٹ سکول میں یا کسی اور میں ہوں اس میں تین فیزز میں کام ہو رہا ہے پہلے فیز میں جو کہ بھی جاری ہے کیونکہ اس پہ لیجسلیشن چاہیے اس کے اوپر بل تیار ہو رہا ہے اس پہ تقریبا مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر وہ بل تیار ہوگا فیز ٹو میں اس کا سلیبس رویو ہوگا اور ان کی جو ٹیچرز ہیں ان کی پوسٹنگ ہوگی ان کے فینانسز کی باتچیت ہوگی اور فیز ٹری میں پھر ان کو اوورال مینسٹریمنگ میں کیا جائے گا اس تمام کے اوپر بھی بہت زیادہ پیسہ چاہیے تو سٹارٹ ویڈ آپ کو ٹو بلین روپیس چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر سکیں اور اس کے بعد ہر سال آپ کو ون بلین روپیس چاہیے سٹیٹ آف پاکستان will do it کیونکہ ہم دہشتگردی کے مقابلے سے ریلیٹیولی فارغ ہو رہے ہیں اب ہم نے اس وائلنٹ اکسٹریمیزم کا پاکستان سے خاتمہ کرنا ہے اور وہ اس وقت ہوگا جب ہمارے بچوں کو ایک جیسی تعلیم ملے اور ان کو ایک جیسی اوپرچنیٹیز ملے تیسری بات ہم نے کی تھی خطے میں پروکسیز کی تو اس میں بھی پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے خواہ وہ افغان پیس ریکنسیلیشن پروسس ہو جس میں جو بھی اسسٹنس ہے وہ کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ آرمی چیپ بھی ایران بھی گئے سعودی عرب بھی گئے پرائم نیسٹر بھی گئے چائنہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے ہمارا فاران آفیس ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رول اور بہتر رول ادا کر رہا ہے آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ انگیج رہیں گے تو ان کو آپ کی بات چیت سمجھ آئے گی آپ ان سے بات چیت کریں گے اور اس کے لئے جو پاکستان کی سوچ ہے سب سے پہلے ہم نے آن فورسز آف پاکستان نے جو بھی پالسی حکومت نے دیئے ہم نے پاکستان میں وہ سیکیورٹی انوارمنٹ دینی ہے جو کہ پاکستان میں بزنس ایکٹیوٹی کو ایکنومک ایکٹیوٹی کو تیز کر سکے اللہ کا شکر ہے ہم نے اس پر بہت کام کیا ہے آئندہ بھی کام ہوگا اور جب یہ انوارمنٹ اچھی ہوں گی آپ کے باقی ملکوں کے ایکنومک سٹیک پاکستان میں ہوں گے تو امن خود بخود انڈیورنگ ہوگا سی پیک پہ کام ہو رہا ہے سی پیک صرف نارڈ ساؤتھ لنک نہیں ہے صرف نارڈ ساؤتھ لنک سے سب کے سٹیکس بھی نہیں آتے اور ایکنومک ایکٹیوٹی اتنی ہوتی بھی نہیں ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس میں ایسٹ ویسٹ لنک بھی ہو تاکہ پاکستان کی جو رسائی ہے وہ سینٹری لیشن ریپربلکس تک جائے لیکن اس کے لئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کو یہ بات سمجھ جائے گی ایسٹ ویسٹ لنک کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تنازیات حالونا چاہیے اور اس میں سب سے اوپر کشمیر تو ہندوستان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی امن کے لئے سنسیر ہے خطے میں امن کے لئے سنسیر ہے تو آئیں ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ہماری گورنمنٹ سے بات کریں ڈسکس کریں کشمیر کے مسئلے کو حل کریں امن لے کے آئیں افغانستان میں امن ہو جب امن ہوگا تو پھر ترقی بھی ہوگی اب بھارت کو یہ خیصلہ کرنا ہے کہ وہ 27 فربری کو ہمارے ساتھ رپیٹ کرنا چاہتا ہے یا کہ وہ غربت اور افلاس کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے جس کے لئے پاکستان پچھلے بہت سارے سالوں سے کوشش کر رہا ہے سو مجھ سو فور دی نیشنل سکیورٹی لینڈسکیپ رد الفساد کے اوپر تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں کہ الحمدللہ رد الفساد کی پروگرس بہت بہتر چل رہی ہے 22 فیبری 16 کو یہ شروع ہوا تھا ٹو ڈیٹ ہم نے 87 میجر آپریشنز کی ہیں نیر 100,000 آئی بیوز کی ہیں جس میں نے آپ کو بتایا اور 64,225 ویپنز ریکوور کی ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ اللیگل ویپنز جو اس کو ریکوور کریں گے اس ایسپیکٹ پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے اور 5.1 ملین ہر قسم کا ہم نے ایمنیشن کلیکٹ کیا ہے بارڈر فینسنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر پہ کے پی کے ساتھ بھی اور بلوچستان کے ساتھ بھی اس پہ فینسنگ ہو رہی ہے آپ گئے تھے آپ نے اس کو دیکھا بھی نیر 1000 کلومیٹر فینسنگ ہماری دونوں صوبوں کے بارڈر پہ مکمل ہو چکی ہے کام تیزی سے جاری ہے اور انشاءاللہ اسی سپیٹ سے رہا تو جلد اس کو ہم کمپلیٹ بھی کر لیں گے 8.43 بارڈر فورٹس ہم نے پلان کیے تھے اس میں سے بھی تقریباً 300 فورٹس جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں فینسنگ کا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے جو کروس بارڈر اٹیکس تھے کروس بارڈر فائر تھے آئی ڈیز انسیڈنٹ سے بہت بارڈر ریجن میں اور ان لینڈ بھی اس میں نمائع کمی ہوئی ہے جب میں نمائع کمی کہتا ہوں تو یہ ہے کہ ان کا لیبرٹی آف ایکشن اتنا نہیں رہ گیا جتنا ہے ابھی بھی ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بارڈر سیل ہوتا رہ گا ہماری ایف سی کے نئے ونگز وہاں پر لگ جائیں گے تو وہ اس میں اور بہتری ہوگی آخر پہ میں آپ سے پی ٹی ایم کے موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں پی ٹی ایم پچھلی دو تین پریس کانفرنس میں جب بھی میں نے آپ سے بات کی تو اور پھر جب طریقے لبیک یا رسول اللہ کے اگینسٹ ایکشن ہوا تو لوگوں نے کہا جی پی ٹی ایم بہت بولتی آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرتے ان کے خلاف ایکشن کرتے پی ٹی ایم جب شروع ہوئی سب سے پہلے ان کے ساتھ انگیجمنٹ میری ہوئی سب سے پہلے جب یہ اسلامباد دھرنے کے لیے آئے تھے تو سب سے پہلے مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ ان سے انٹریٹ کریں ان سے باتشت کریں اور ایک ڈریکشن دی تھی کہ یہ جو یوت ہے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ نائن الیون کے بعد جو ہماری یوت تھا انہوں نے دیکھی جانگ ہے اور میں نے پچھلی پریس کانفرنسوں میں بھی کہا کہ جو ارسٹ وائل فاتا کے اور کے پی کے لوگ ہیں ان سے بہادر لوگ ہی کوئی نہیں ہے کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی کیجویلٹی نہ ہو کوئی شہید نہ ہو کوئی زخمی نہ ہو کتنے بام دماغے ہوئے پہلے انہوں نے دہشتگردوں سے نقصان اٹھایا انہوں نے ان کے گلے کاٹے ان کو تنگ کیا پھر جب ہم نے سیکیورٹی آپریشن شروع کیے تو ہم نے ان کا خیال کرتے ہوئے ان کو پہلے وہاں سے علاقے سے باہر نکالا کیمپوں میں لے کے گئے پھر ان کو واپس لے کے آئے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جنگ ہوئی ہے اس علاقے میں ہرٹ ہیں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا خیال کرنا ہے تو آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان کے ساتھ سخت ہاتھ نہیں رکھنا ان سے ملاقات ہوئی بلکہ محسن دعوڈ اگلے دن کہہ رہا تھا آپ نے نانس کر دیا میری اپنی ملاقات ہوئی محسن دعوڈ سے بھی باقی جو ان کے سوکارڈ لیڈر ہیں اچھی بات چیت ہوئی اس کے بعد یہ واپس گئے وہاں لوکل کمانڈر سے بات چیت ہوئی تین ڈیمانڈ سین کی جب یہ نشلی آئے ہیں پہلی ڈیمانڈ تھی کہ مائنز ہیں تو جنگ ہوئی ہے وہاں پہ ان ایکسپلوڈڈ بومز پڑے ہیں جب آپ آپ اپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارا ساتھی شہید ہوتا ہے اس کی بارڈی کو بھی ہم چھوڑ جاتے ہیں نشان لگا کے کہ پہلے اپریشن کر لیں جنگ میں آپریشن میں اگر وہ شہید ہو جائے تو ہماری پریاریٹی اس کو اٹھانا نہیں ہوتی ہماری پریاریٹی آپریشن کامیاب کرنا ہوتی تو جب ان ایکسپلوڈڈ بومز وہاں اتنی جنگ ہوئی ہے بیس سال کی یہ اور بیس سالوں سے پہلے بھی اب ہمیں وہاں پہ لیبریٹی اوف ایکشن ملا کہ ہم اس ان ایکسپلوڈڈ بومز کو کلیر کر سکیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا جنمن ڈیمانڈ تھی اس پہ ہم نے کام بھی کیا فورٹی ایٹ ٹیمز لگائی اس فورٹی ایٹ انجینئرز کی ٹیم نے تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ جو ایریا ہے اس کو مائن سے کلیر کر دیا جو فوج ہے وہ اس ایریا کو کلیر کرنے جاتی ہے وہ ایریاز مارٹ ہیں اور اس کو لوکل بتایا بھی گیا ہے کہ جی اس علاقے میں آپ کھولے نہ پھریں ادھر ان ایسپلوڈڈ بوم ہو سکتا ہے اویرنس کمپین بھی چلی بچوں کو بھی جوانوں کو بتایا بھی گیا کہ جی اس طریقے سے ہوتا ہے آپ اس کو ٹچ نہ کریں نظر آئے تو ہمیں رپورٹ کریں کہ یویلٹیز بلکل ہوئی ان کی لیکن ان فورٹی ایٹ ٹیمز نے جب سے یہ کلیرنس اپریشن شروع کیا ہے ہنڈرڈ ون کی یویلٹیز پاک فوج کی اس ٹیم کی ہوئی ہیں وہ کی یویلٹیز کس لئے ہوئی ہیں اپنا کام کرتے بھی ہوئی ہیں ڈیمانڈ بھی جنمنٹ تھی جنگ ختم ہوئی ہے جب حالی کا کام شروع ہوئی ہے تو اس کا حصہ تھا آپ اگر پریشر ڈالیں گے تو آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہوئی آپ نے دوسری ان کی ڈیمانڈ تھی کہ چیک پوسٹ اب چیک پوسٹیں وہاں پہ پاک فوج پاکستان کی فوج ہوتی ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس صبح کا فوجی ہے یہ اس صبح کا فوجی ہے چھہزار ہمارے شادتیں ہوئی ہیں صرف اس ان آپریشنز کے دوران سکس توزنڈ سے زیادہ پاک فوج کی وہ سارے فوجی کسی ایک صوبے کے نہیں تھے اس میں کراچی کا بھی جوان تھا سیالکورٹ کا بھی تھا لیاری کا بھی تھا کشمیر سکھ کا بھی تھا بلوچستان کا بھی تھا اس کی فیملی وہاں پہ نہیں تھی جب اس نے خیبر میں شادت دی ہے یا خیبر میں اس کا بازو گیا ہے یا وہ چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا اور دھماکہ ہو گیا تھا تو اس نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہ نہیں کھڑا تھا لیکن حفاظت جو یہ سوکال پشتون تحفظ مومنٹ کی بات کرتے ہیں کدھر تھے یہ لوگ اس وقت جب ان کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں پہ فٹبال کھیلا جا رہا تھا تو کدھر تھے یہ محسن دعوت صاحب علی وزیر صاحب منظور پشتین صاحب کدھر تھے ذرا پوچھیں ان سے اس وقت تو پاک فوج نے جا کے دہشت گردوں سے لڑائی کی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا آج جب حالات چھیک ہو گئے ہیں جب ڈیویلمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے جب حالی کا کام شروع ہو گیا ہے تو تحفظ کی بات آگے کروں گا اس کے اوپر میں آگے جا کے بعد تیسری ان کی ڈیمانڈ تھی مسین پرسنز کی یہ لسٹ لے کے آئے انیشلی آٹھ ہزار کی سات ہزار کی میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں آپ کو تفصیل بتائی کہ جنگ سے فارغ ہو کے پھر یہ چیزیں ان پہ توجہ آتی ہے اس پہ بہت کام ہوا آپ انمیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بڑی دفعہ میں نے شیئر کیا جو لیگل طریقے سے جو کمیشن بنا جو ڈیلی بیسیز پہ ان کی بات چیز سنتا ہے ججز لگے ہوئے ہیں وہ لسٹ ابھی کام ہو کے نیر 2500 کیسز رہ گئے ہیں جو کہ ریزول نہیں ہوئے اس سلسلے میں میرے ان سے ایک سوالوں میں آپ سے بات کروں گا اب یہ تین ڈیمانڈ جو ہیں ہم نے میشہ کہا جی کہ آپ کی ڈیمانڈیں ڈیمانڈیں ان کی نہیں ہیں نائی تکلیفیں ان کی ہیں ڈیمانڈیں اور تکلیفیں جو ہیں ان ہمارے پتھان بھائیوں کی ہیں جو اس جگہ کے رہنے والے ہیں دن رات وہاں رہتے ہیں یہ تو وہاں رہتے بھی نہیں ہیں اور ہم فوج سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ ریسٹوریشن ہو ڈیویلپمنٹ ہو روزگار واپس آئے لوگ وہاں پہ خوش رہیں ان کی پرابلم جو وہاں لوکل لوگ رہ رہے ہیں ان کی پرابلم جنون ہے میرے ان سے کچھ سوال ہیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں سیکیورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے جی کہ ہمارے پاس ہم فنڈ کٹھا کرتے ہیں جی ہم دبائی سے سعودی عرب سے جہاں بھی پٹھانے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں جی پیسے دیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس کٹھا ہوا ہے ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس آپ کو یہ پہلے بتائیں کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس اور یہ رقم کتنی اور کہاں سے آئی ہے فینانسی سے مطلق بائیس مارچ دوزار اٹھارہ کو انڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیئے کہاں دیئے اور وہ کہاں ہیں پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیئے کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کانسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سا رشیدار تھا جو اس کانسلیٹ میں گیا اس سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ایک دوست بھی تھا کتنے پیسے دیئے اور وہ پاکستان کیسے ہے 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کانسلیٹ ہے اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیئے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے محمد اسماعیل بون زندان ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتائیں اور می 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیئے کس لیے دیئے اور کیسے آپ تک پہنچے حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا حاجی میر افغان صافی قابل میں سلیم صافی نہیں حاجی میر افغان صافی قابل میں اور نصیب زادران دبئی میں ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں 31 مارچ 2019 کو اور امان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے انڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیئے کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے یہ تو فنینسز کے لیے یہ لر اور بر سے کیا تعلق ہے ان کا بات تو تین ڈیمانڈز کی ہو رہی تھی نا مائنز کی میسنگ پرسنز کی اور چیک پوسٹوں کی لر اور بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے اس سے کیا تعلق ہے اور مشہل خان ٹکر کینیڈا سے قابل کیوں آیا ہے اور پی ٹی ایم سی اور بلوچ جو لیڈ کی پسند ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے اس بات کا بھی جواب دیں اس بی تاہر دعور شہید ہوتے ہیں افغانستان میں حکومت پاکستان حکومت افغانستان سے ان کی ڈیڈ بوڈی کے واپسی کے لیے باتجت کر رہی ہے اور ایک پرسیجر ہے آپ کس کے پیسٹی میں ادھر بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیڈ بوڈی دینی ہے قبیلے کے لیول پر دینی ہے یہ حکومت کا کام ہے دو ملکوں کے درمیان یہ آپ کا ذاتی کام ہے کیوں مانا کیا گیا کہ یہ بوڈی جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو نہیں دینی ہے پھر آپ پاکستان کے امن ہے نا آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاغو ہوتا ہے آپ کیسے زبردستی بورڈر کرس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتہالنگیزی کرائیں لوگوں کو پکڑیں ایک جلوس بنائیں اور کہیں جی میں نے آج افغانستان جانا ہے اور وہاں جا کے لوگوں کو اشتہال دلائیں اور جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے کیوں مارا جاتا ہے وہی بندہ جو فوج کی سپورٹ میں بولتا ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے وہاں پر ٹی ٹی پی کا امیر مفتی نورولی وہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی ایم کو کہتا ہے جی ایک چیزیں ہیں ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف تو ہم نے اپریشن کی ہے اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے اتنے شہری اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں تو ان کا اور آپ کا نیریٹیو ایک کیوں بنتا ہے آپ کے حق میں بیان دیتے ہو میں نے فینینسز کی بات کی چلیں جتنا بھی فگر ہے آپ نے آواز اٹھائیے کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں ہیں وہاں کے لوگوں کی ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ نے اتنا پیسہ کٹھا کری لیا ہے اور وہ جائز طریقے سے بھی آپ نے چلنج یہ پوری دنیا کے لوگوں سے آپ نے چندہ کٹھا کر لیا ہے تو سب سے بہتر استعمال تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا کے ڈیویلپمنٹ ورک کریں آپ پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں کوٹا میں جلسہ کرتے ہیں لاہور میں باہر ملک سے آپ دس دس پندرہ پندرہ بندوں کو کٹھا کر آکے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں تو آپ وہ پیسہ جو آپ کا باس ابھی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں خرچ کرتے کوئی اچھے کام پہ خرچ ہو جائے گا اور کتنے دن آپ عوام کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں اچھی بات ہے آپ کا حق کے جانا آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی فواج کے خلاف بات کرتے ہیں کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے آپ کو یہ بتانے جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور فواج پاکستان کی حق میں بولتا ہو ہر وہ بندہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اور وہ باہر ہی رہتا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں لورل آئی میں ارمان لونی کی ان کی وفات ہو گئی آٹھ سو بچے انتحان دینے کے لیے بیٹھے تھے پولیس میں انٹری گئے ادھر دہشتگردوں نے حملہ کیا دس پولیس اور ایف سی کے جو جوان تھے اس میں شہید ہوئے ان کا نمازہ جنازہ ہوا ان کا نمازہ جنازہ پڑھنے تو نہیں آپ گئے کہ انہوں نے آٹھ سو بچوں کی جان بچائیے ان دس کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا نہ یہ افغانستان میں ان کے گائبانہ نمازہ جنازہ ہوئے ارمان لونی جب اس کی وفات ہوئی تو آپ نے سٹیٹ الزام لگا دیا کہ جی اس کو تو پولیس اور فوج نے پتہ نہیں یہاں پہ بٹ مارا یہاں پہ زخم تھا وہاں پہ زخم تھا پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جلوز کی شکل میں اتنے تکلیف کر کے وہاں گئے تو ان فوجیوں کا بھی جنازہ پڑھ دینا تھا اور پھر پوسٹ مارٹن رپورٹ اس کی آئی جو کلیرلی کہتی ہے کہ کرونک پیشنٹ تھا ہارٹ کا اور ہارٹ فیلیر سے اس کی موت واقعی آئی پھر کوئی بات نہیں ارمان لونی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو فان پریزیڈنٹ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو آپ اکنالیج کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ بہت مہربانی آپ نے ہمارے بندے کی جو کلنگ کی ہے فوج نے اس کے اوپر آپ کا براہ شکریہ ہمارے وزیراعظم ان کو کوئی تجویز دیتے ہیں بینگ پارٹ آف دی ریکنسیلیشن پروسس تو آپ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں آپ ریاستے پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا حصہ ہیں آپ پاکستان کی پولیشی پہ چلیں گے یا افغانستان کی پولیشی پہ چلیں گے دیشتگردی کے خلاف جو آپریشن سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ڈیمانٹ سی ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ریاست کی زمیدہ ریجائصت ماں ہوتی ہے آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے ہم لٹا دیں گے آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو نوبرڈی کن فائٹ دی سٹیٹ اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے ان کی پریشانیوں کا ان کی جو دکھ ہے ان کا حساس ہے ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کو مشکل کام نہیں ہے جب اپریشن نہیں ہو رہا تھا آپ کو ایک کنسنسس چاہیے تھا اتیاری چاہیے تھے تب یہ سب کہہ رہے تھے جب اپریشن کر رہے ہیں اب جب اپریشن ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جی اپریشن کیوں کیا ہے یا آپ تب غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں آپ اتیار ساتھ لیں ورنہ میں فوج ٹرنسٹی کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جو فوج کے حق میں بات کرے گا اس کا گھر گر آ دیں گے آپ نے سنی یہی باتیں آپ سب سے میری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے ان پرابلمز میں آپ کو بتایا کیا پراغرس ہوئی ہے ہم جو وہاں کی عوام ہیں اس کیلئے ہر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو لوگوں کے آت میں کھیل رہے ہیں the time is up the time is up لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پر پورا عمل ہوگا لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا اور آپ نے جتنی لیبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی آخری بات جو میں ان سے متعلق کہنا چاہتا ہوں آپ نے missing person کے list دے دی ہے اس کے اوپر progress بھی آپ کو بتا دی میری آپ سے ہی request ہے جب آپ مجھے ایک list دیں کہ جو TTP کی manpower افغانستان میں بیٹھی ہے whatever strength two thousand three thousand four thousand ہے نا ان کی manpower مجھے ان کی list دے دیں تاکہ میں compare کرلوں کہ جو missing person کی آپ نے list ہمیں دی ہے ان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے اور پھر جتنی بھی ان کی تعداد ہے افغانستان میں TTP کے flag کے نیچے پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جو باقی missing persons ہیں وہ کہاں گئے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی تنظیم میں ہیں جو بہت ساری جگہوں پر لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں ان کی بھی listیں لہا دیں صرف پاکستانیوں کی اگر ہیں ہو سکتا کوئی بھی نہ ہو ہو سکتا کچھ ہو تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ کی چونکہ میری ریسورسز ہیں وہ لسٹیں مجھے پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے missing persons کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں میری پشتوں اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن چونکہ جو ہمارے پتھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھاتی ہے تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی